موسیقی 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 چھ ہزار روپیہ سال کے لیے آتے ہیں وہ ڈائریکٹ ایک کسان کے ایکاؤنٹ میں آتے ہیں وہ کسی منطری کے پاس نہیں آتے ہیں وہ کسی کھڑ پیچ کے پاس نہیں آتے ہیں جو بھی ابھی فنڈنگ ہوتی ہے ایک عام انسان کے لیے وہ ڈائریکٹ ایک کسان کے لیے ایک عام آدمی کے لیے ایک عام غریب کے لیے وہ ڈائریکٹ اس کے لیے آتی ہے جیسے پہلے آتی تھی فنڈنگ جیسے آپ کہہ رہے ہوئے کہ مطلب انہوں نے صدارنی کی کوشش کیوں نہیں کی ان کے پاس فنڈس آتے تھے وہ اپنے اوپر وہ استعمال کرتے تھے عام لوگوں کو اس کا کنسپٹ ہی نہیں تھا پھر بھی کشمیر کے لوگ ان پر بھروسہ کیوں جاتا تیرے کیا جو نفرت کی دکان تھی وہ کانگریس کی بھی تھی دیکھیں بھائی میرے یہاں پہ ستر سالوں سے نفرت کی یہ راج نیتی ہوئی ہے کانگریس نے کی ہے یہ راج نیتی علاقائی پارٹیاں جو ہماری یہاں پہ پی ڈی پی ہے این سی ہے چاہیے جو بھی علاقائی پارٹیاں ہیں انہوں نے یہاں پہ نفرت کا بازار گرم کیا تھا اور وہی راہول گاندی یہاں محبت کی دکان کھوننے آئے کہاں سے چل کے آئے وہ چل کے آئے اگر وہ آتے نبے کے دشک میں یہاں جب ان کی گورنمنٹ یہاں پہ تھی وہ باکتر بنگاڑی میں بھی نہیں جا سکتا تھا روڑ پہ اس کی میں بات کر رہا ہوں جب ان کی حکومت تھی جو یہاں ابھی مطلباً بھارتیا جنتا پارٹی نے دوہزار انیس سے یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کیا ہے یہاں پہ حالہ صدار نے کی کوشش کی ہے تب جا کے راہول گاندی کہاں سے کازی گنڈ سے بارہ ملا تک پائیدل روڈ سے آئے جب ان کی حکومت کانگریس کی حکومت نبے کے دشک میں تھی وہ بلیٹ پروپ گاڈیوں میں بھی نہیں آ سکتے تھے یہاں پہ یہ جو کریڈر جاتا ہے یہ سیدھے موڈی جی کو جاتا ہے یہاں پہ ان کی محبت کی دکان کھولے گی یہ سب کو پتا ہے یہ سب کو پتا ہے دیکھیں آج کا جو یوہ ہے آج کا جو مطلباً ایک عام انسان ہے اس کو یہ پتا ہے کہ مطلب جو کھون خرابہ یہاں پچھلے دشکوں میں ہوا اسے ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوا اسے ہمیں حاصل ابھی ہم ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں ابھی ہمارے بچے جو ہم نے دیکھا ہے جو سکتی ہم نے دیکھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے نہ دیکھے یہ سکتی ابھی مطلب دیکھیں لوگ کہاں سے کہاں پہنچے ہیں کہاں سے کہاں ڈیولپمنٹ جا رہی ہے مطلب ابھی ہم بھی اسی دور کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے اس دور میں کیا آپ بھی کی جو سرکار ہے LG صاحب ہیں یا کندر موڈی سرکار ہیں ہمارا آپ کا دونوں کا سپنا ایک ہی ہے جو شرینگر دیکھے گا اس کا سپنا ایک ہی ہو جائے گا کہ شرینگر یورپ سے آگے نکل جائے کیا اس دشا میں کام کر رہے ہیں کام چل رہا ہے مگر اس تیزی سے نہیں چل رہا ہے سرکشہ کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت کام ہو بہت کام ہونا چاہیے دیکھیں مطلب ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے مگر جو ڈیولپمنٹ وہ دیرے دیرے مطلب یہ دشکوں کا کام ہے جلدی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے یہ جلد میں ہونا چاہیے لوگ تیار ہو گئے ہیں پڑیورتن کے لیے ہاں کیوں نہیں 2024 میں کیا یہاں پہ بھی کمل کھننے کی اثر ہے ہاں کیوں نہیں لوگ ڈیولپمنٹ میں یہی بات کہہ رہا ہوں ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے ڈیولپمنٹ جو بھی کرے گا ہم اسی کے ساتھ ہے ڈی پی اور انسی کے ساتھ بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیولپمنٹ کریں گے دیکھیں بھائی میرے ہم نے ان کا دیکھا ہے ابھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ان کا دیکھا ہے کہ انہوں نے کتنی ڈیولپمنٹ یہاں پہ کی ہے ابھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے دوہزار انیس کے بعد میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو اس کے مقابلے جو مطلب ابھی کتنے سال ہو گئے تین چار سال ہی ہو گئے ستر سال اور چار سال آپ کمپیر کیجئے چار سال ہی آگے جائیں گے جی 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 ایک اور چیز میں کو بتائیے اس کے ادنا اور لوگوں سے بات چیت کروں گا جن کو بات چیت کرنے ہیں وہ ہاتھ ضرور اٹھائیں بھائی صاحب انسی اور پی ڈی پی کا تو میں مان سکتا ہوں کہ ان کی دکان چل رہی تھی پیسہ آ رہا تھا کھا رہے تھے کانگریس نے کیوں کشمیر کو انات چھوڑ دیا کیونکہ وہ تو سینٹر میں بھی تھے جمہو اور کشمیر میں بھی بہت مطلب میرے کو جہاں تک میری جو گیان ہے شیخ عبداللہ صاحب پہلی بار کانگریس سے ہی مکھے منتری بنے فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کی اتپتی بھی کہیں نہ کہیں کانگریس سے ہی ہے جو آپ کانگریس کی بات کر رہے ہو وہ آپ بھی جانتے ہو مجھے کہنے کے زورت نہیں ہے انہوں نے ہندوز مطلب باقی راجو میں بھی حکومت کی ہے کھالی کشمیر میں نہیں کی ہے باقی راجو میں جو انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے آپ کو لگتا ہے مطلب جو بی جے پی نے کیا ہے اور کانگریس نے کیا ہے کیا مطلب اس کے مقابلے میں آپ کس کو کریڈٹ دوگے لوگوں سے جب میں بات کرتا ہوں تو عام لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ستر ادھر اور دس ادھر وہی بات ہے جو آج مطلب موڈی جی نے ٹرانس فیرنسی لائی ہے ہر ایک کام میں ہر ایک ڈیپارٹمنٹ میں جیسے کہ دیکھئے کوئی بھی کسی دفتر میں جاتا تھا کام کے لیے کوئی گریب جاتا تھا اس کو دفتر میں گسنے نہیں دیتے تھے کہ کیا کام ہے آپ کو جاؤ جبکہ آج دیکھئے آپ کوئی بھی کسی بھی دفتر میں جائے گا کسی ادھکاری کے پاس کام ہوگا سیدھا کوئی گریب ہوگا امیر ہوگا سب کے کام ہو رہے ہیں اس میں یہ دور آئے نہیں کہ وہ گریب ہے یہ اس پارٹی کا اس پارٹی کا سب کا ساتھ سب کا اوکاس یہ چل رہا ہے بہت شکریہ آپ کا بھائی صاحب اب یہ بتائیے ٹوریزم سیکٹر کے اندر اور سرکشہ ویوستہ کے اندر کیا کیا میجر چینجز آپ کو دیکھیں ایک تو بیچ میں 19 کا دشک آیا میں 2019 آیا تو اس میں ہم نے دیکھا ہی کہ بہت دنوں تک کرفیو تھا اس کے بعد کرونا آ گیا اور میں اس لئے 2019 سے پہلے کوویڈ کے بات کی ستھی تھی کیا تننا چاہتا ہوں آپ سے جی بھائی صاحب دیکھے کے کوویڈ بھی آیا تو ہر دیشواسی کو پتا ہے کیا کیا ہوا ہے جب سے بھارتیا جندہ پارٹی کی سرکار ہوئی ہے ہاں اگر یہ کوویڈ نہ آتا کوویڈ کال نہ آتا تو یہاں پہ تو بہت سارا کچھ دیکھنے کو ملتا بٹ آج کے ڈیٹ میں جیسے کی میں گلمرک گلمرکی بات کروں گا جتنا ٹورسٹ آج کے ڈیٹ میں یہاں پہ آتا ہے جتنا بزنس آج کے ڈیٹ میں یہاں کا دکاندار یہاں کا فروٹ والا کر رہا ہے یہاں کا ڈرائی فروٹ والا کر رہا یہاں کا گوڑا والا کر رہا ہے اتنا آج تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ہے بلکل جیسے کی دیکھو ابھی میں اس کی ایک بات کہوں گا یہاں کی جو حکومتیں تھی جیسے کی یہاں کے فاروق عبداللہ صاحب اس کو یہاں کے یوت کے لیے یوت کے لیے جو یہاں پہ یہاں کا سپورٹس دیکھتا تھا اس پہ اس کو فنڈنگ آگئی تھی ایٹی فائیو کرو روپیز انہیں کرکٹ کٹ دینے کے لیے تقسیم کرنے کے لیے اس یوت کو گیموں کی طرف لے جانے کے لیے لیکن اس نے وہ ایٹی فائیو تھاوزنڈ کرو روپیہ پتا ہی نہیں کہ اس نے وہ کہاں گیا ہے وہ کشمیریوں کا حق کھاتے تھے یہ ہر روز کھاتے تھے یہ تو ملابہ ہر کشمیری کو پتا ہے ہر کشمیری کہاں اس نے اتنے پینسے کھائے گئے تو لوگ بروسہ کیوں کرتے ہیں بڑھ آج کے دور میں آج کے ڈیٹ میں ان پر لوگ بروسہ نہیں کرتے ہیں بڑھ ہاں یہ تو میڈیا کے سامنے بولتے رہتے ہیں اور ان کے کچھ چمچے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں بس وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں باقی آج کے ڈیٹ میں ہر کسی کو پتا ہے کہ کون اچھا کر رہا ہے کون برا کر رہا ہے اور کس نے اس کشمیر کے لئے برا سوچا ہے برا دیکھا ہے اور برا کیا ہے اس کشمیر کے لئے کس نے برا سوچا برا دیکھا آپ بتا ہے یہ تو پتا ہی ہے کہ جیسے کی کانگریس تھا جیسے کی یہاں کا انسی تھا یہاں کا پیڑی پی تھا اور یہاں کے ادر کچھ پارٹیاں تھی کچھ منتری رہے ہیں وہ جنہوں نے یہاں کے یوت کو مروایا ہے اور ان کو پوچھو ہی یہاں کی نوگری لگتی تھی میرے گھر میں میرا بچہ ہوتا تھا گریجویٹ ہوتا تھا اس کا حق ہوتا تھا نوگری کے لئے بات وہ نہیں لگتا تھا اس کا رشتدار اس منتری کا رشتدار لگتا تھا کہیں پہ ایسا ہوتا تھا بلکل اب ٹرانس پرنسے آئی ہے بلکل اب آئی ہے اب بھارتیا جنتہ پارٹی جو بھی ہو رہا ہے وہ ملومن صحیح سے ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے اور جو بھی ہو رہا ہے گریب کے ہتھ کے لئے ہو رہا ہے بلکل کیا وہ جو نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس تو سب کا وشواس پرابت ہو رہا ہے بلکل بھائی صاحب سب کا وشواس پرابت ہو رہا ہے اور آج کے ڈیٹ میں ہر کوئی ہر کوئی یہ نعرہ دے رہا ہے کہ سچ مچ نریندر موڈی جی نے ایک نعرہ لگا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اور سب کا پریاس ایک بات بہت اچھی خوش ہوئے دل یہاں کشمیریوں کے دل خوش ہوئے جو یہاں کے یہ پولیٹیکل لوگ جیلوں میں بند ہوئے چاہے دو مہینے رہے ایک مہینے رہا دس دن رہا یہاں کے لوگ ان دنوں نرندر موڈیج کو زیادہ دعائے دے دیتے تھے عمر عبداللہ بولے کہ عمر عبداللہ اگر جیل میں گیا تو کشمیری کا افان آ جائے گا آپ تو الٹی بات نہیں بھائی صاحب یہاں کشمیری ہر ایک کشمیری خوش تھا کیونکہ انہیں اپنے اوقات کی پتا چل گیا ہمارے اوقات کیا ہے ہم نے کیا کیا ہے اور ہم نے کیا پایا ہے کیونکہ جب دیکھو اگر یہ بند ہوئے تو یہاں کے کشمیری لوگ نکلے کیا یہاں سے ان کے لئے نکلے کسی نے سپورٹ کیا نہیں ہر کوئی خوش تھا کہ ہاں ان کو اچھا ہوا ہے یہ لوگ جو دلی مجا کے اتنا بڑا بڑا بھاشن دیتے ہیں نہیں دیکھو بھائی صاحب یہ سب ان کا کہنا ہے بٹ ان کو تو کہنا ہی کہنا ہے بٹ ہم نرندر موڈی جی کو اس کنزر ٹاؤن سے ایک میسیج دینا چاہتے ہیں بس لوگ خوش ہے آپ سے جو آپ کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو لیکن اور کرنے کی ضرورت ہے گریبوں کی طرف آپ دیان دے دو اگر ہم دو ہزار چوبیس میں کشمیر سے مرور الیکشن انشاءاللہ جیتیں گے ہی بٹ اگر ہم زیادہ ووڈ لینا چاہیں گے تو ہمیں گریبوں کی طرف دیان دینا چاہیے ایک اور چیز بھائی صاحب میں کو بتایا آپ کا نام کیا ہوا ایک چیز مجھے آپ بتائیے میں جب کشمیر کے کچھ لوگوں سے بات کرتا ہوں دلی میں تو وہ کہتے ہیں چناؤ ہونے چاہیے تو میں سرکار سے جرے ہوئے کچھ لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ بھائی صاحب چناؤ کیوں نہیں ہو رہے تو ایک چیز کا ادارن دینا چاہتے ہیں کہ بندوک کی نوک پر آوام سے فیصلہ نہیں کروائے جا سکتا کہ وہ کس طرف ہے ہم چاہتے ہیں کہ سب کے اندر سرکشہ کا بھاؤتپن ہو جائے اور اس کے بعد چاہے ان کو ان سی پی کو چننا ہے وہ ان سی پی کو چننے ساری معاف کیجی ان سی کو چننا ہے ان سی کو چننے پی ڈی پی کو چننا ہے پی ڈی پی کو چننے کانگریس کو چننا ہے کانگریس کو چننے جس کو چننا ہے اس کو چننے لیکن ایک بار بندوک کی نوک پر چنناو نہ کروانا پڑے ویسی استھیتی جنریٹ ہو جہاں پہ ہم کو پتہ مطلب الیکشن میں ہنسا نہ ہو یہ ساری چیزیں تو کیا کشمیر میں چنناو ہنسا گدم پہ جیتے جاتے تھے کیا بوت کیپچرنگ پہلے کے سمیں میں ہوتی تھی کیا چیزیں ہوتی یہ بات صحیح ہے ہر کوئی پارٹی اپنے بندوک کو پینسے دیتے تھے اس طائب اور رات میں وہ ان کو دیتے تھے اور ووٹ کے لیے ہمیں ووٹ ہمیں دے دو یہ ہوتا تھا میں نے بھی دیکھا ہے میں بھی پیلی پی کے ساتھ ہوں چین کیا ہے پی جے پی کے ساتھ میں نے پیلی پی کو بائی بائی کہہ دیا بکاز انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا کھالے اپنے زیوے بائلے ہیں یہاں پہ اور کچھ نہیں کیا جو بھی نوکریہ آتی تھی وہاں سے ایسے کہتے تھے اپنے بریجداروں کو لگاتی تھے وہ جو پڑے لکھے نو جوان تھے ان کو وہ نہیں ملتا تھا کیونکہ وہ گریب تھے وہ پینسے نہیں دے سکتے تھے وہ لوگ پینسے نہیں دے سکتے تھے وہ یہ اپنے بندوں کو لگاتی تھے اور ان لوگ وہ وہاں ہی رہ جاتے تھے باقے لوگ گریب لوگ پڑی بی این سی تو کشمیر کے ہیں ان کے اوپر تو میں زیادہ سوا نہیں پوچھنا چاہتا لیکن اک وقتی جو دلی میں محبت کی دکان کھول رہے ہیں ان کی بھی ایک لمبے دور تک یہاں پہ سرکار رہی آز تو وہ محبت کی دکان کھولنے کی بات کر رہے ہیں کیا کشمیر میں ان کے سمیم محبت کی دکان تھی اور کیا کشمیری چاہتے ہیں کہ ان کی محبت کی دکان یہاں کھولے نہیں نہیں وہ بات ہی نہیں ہے کم سے کم بہت بہت در تک حکومت کیے انہوں نے کیا کیا ہے یہاں پہ کانگریس نے کیا کیا ہے یہاں پہ جو کانگریس کی آپ بات کر رہے ہو دیکھے کانگریس نے بہت حکومت کی ہے ملک میں یہاں پر بھی کی ہے کشمیر میں بھی بھاگیو سچیٹوں میں بھی یہاں پہ جب کانگریس کی حکومت تھی ان دنوں یہاں پہ بہت حالات خراب تھے میں ان دنوں پڑھتا تھا سکول میں ہمارا سکول چھے مہینے سال بند رہتا تھا کبھی چھے مہینے کبھی ایک سال مطلب ایسے دیکھیں دوہزار انیس سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں سال میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے تھے ہوتے ہیں تین سو پینسٹھ دنوں میں سے لگتا ہے مجھے دو سو پچاس دن ہم بندی رہتے تھے تو یہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے سب خوش ہے ہر سکول کھلا ہے جو بھی ڈیولپمنٹ اچھے سے ہو رہی ہے دیکھیں دوہزار انیس سے پہلے کی بات میں کروں آپ کو بھی پتا ہوگا میڈیا میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ سکول جلائے جاتے تھے سکول مہینوں سالوں بند رہتے تھے مارکٹ مہینوں بند رہتی تھی مطلب بہت ظلم ہوا بہت ظلم ہوا ہماری ساتھ مطلب یہ جو کشمیر آپ دیکھ رہے ہو بھی یہ یورپ سے بھی آگے ہوتا آج اگر یہاں پہ حالہ ٹھیک ہوتے تو یہاں پہ کوئی بے روزگار نہیں ہوتا اب ہر کسی کے لیے سرکاری نوکری نہیں سمبو نہیں ہے مگر کشمیری کے کشمیری جو ہے اس کو ضرورت بھی نہیں تھی سرکاری نوکری کی اگر یہاں پہ حالہ ٹھیک ہوتے تو کشمیری کو سرکاری نوکری کی ضرورت ہی نہیں پڑتی وہ دس اس کے علاوہ دس بندوں کو اور روزگار دیتا اگر یہاں پہ حالہ ٹھیک ہوتے جو یہاں پہ مطلب جو کانگریس کی آباد کر رہے ہو اگر انہوں نے پریاس کیا ہوتا جیسے موڈی جی نے کیا ابھی انہوں نے پریاس کیا ہوتا یہاں پہ حالہ تصدار نہیں کی تو یہاں پہ آج آپ اور بھی کچھ بہت دیکھتے کہ چار سالوں میں کونسی ڈیولپمنٹ ہوگی ستر سال اور چار سال کمپیر کر کے ابھی چار سی سال ہوگئے چار سالوں میں ہمیں ابھی بہت کچھ لگ رہا ہے کہ نا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اگر یہی بات یہی کام کانگریس نے پہلے کیا ہوتا کانگریس نے کیا ہوتا آج سے بیس سال پہلے پچیس سال پہلے یہ کام کیا ہوتا تو کشمیر آج ایورپ سے بھی آگے ہوتا یہ ڈیزارو کرتا ہے بھائی میرے ڈیزارو کرتا ہے دیکھیں یہ دارتی پہ جنت ہے مگر کچھ لوگوں نے جنت کو جہنم بنا دیا اپنی دکان دیکھیں ہر ایک بندے کا اپنا ایک سپنا ہوتا ہے جو بھی سکول بچہ جاتا اس کا بھی سپنا ہے کہ میں آگے جا کے کیا کروں آدھے بندے یہاں پہ ایسے ہیں انہوں نے اپنے بچے باہر ویدیش بیچے پڑھنے کے لیے ہم جیسوں کو ادھر رکھا ہمارا سکول رہتا تھا سال سال چھے چھے مہینے بند رہتا تھا ہم کیا کر دے میرا بھی میں بھی آفیسر بنوں میں بھی کچھ اچھا کروں ملک کے لیے یا اپنے عوام کے لیے کچھ اچھا کروں مگر جب وہ شکشہ ہی یہاں پہ نہیں ملی تو کیا کرے کانگریس نے مرہوم رکھا ان سب چیزوں سے برابر 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 اگر کانگریس نے پریاس کیا ہوتا آج سے بیس سال پہلے آج سے پچیس سال پہلے تو یہ دن مطلب جو ہم نے دیکھے ہیں پیچھے وہ دیکھنے کو نہ ملتے کوشش یہی ہے کہ وہ دن دوبارہ نہ آئے یہاں پہ اب ہم تھک گئے ہیں اب ہم ٹوٹ چکے ہیں لاشے اٹھاتے اٹھاتے مطلب جو آم یہاں پہ ہر روز بھتربازی ہوتی تھی ہر روز فائرنگ ہوتی تھی ہر روز گھرنٹ پھینکے جاتے تھے ہر دن دس بیس پندرہ بندے مر جاتے تھے مگر شکر ہے اللہ کا اور مودی جی کا کہ دوہزار انیس کے بعد میں مطلب صدار آیا ہے یہاں پہ حالاتوں میں دیکھیں انسان انسانی ہے چاہیے مطلب چاہیے ہندو ہے مسلم ہے سکھ ہے عیسائی ہے کوئی بھی انسان جب وہ مرتا ہے تو انسانیت مرتی ہے یہاں پہ ہر روز انسانیت مرتی تھی مگر شکر اللہ کیا کہ ابھی دوہزار انیس کے بعد میں حالاتوں میں صدار آیا ہے صدار آر آ بھی رہا ہے آنا بھی چاہیے کہ ابھی ہم تھک چکے ہیں دیکھیں مطلب جو بھی مطلب نائنٹیز کی بات کریں یا مطلب ان دو دشکوں تین دشکوں کی بات کریں میں نے یہ خود آنکھوں سے دیکھے ہیں یہ تین دشک میری بھی ایج ابھی تھرٹی سکس ہے یہ تین دشک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اب ہم تھک چکے ہیں اب ہم دیولپنٹ کی بات کر رہے ہیں اب ہم روزگار کی بات کر رہے ہیں میں نے آپ کو یہ بھی کہا اس سے پہلے بھی کہ اگر یہاں پہ حالہ ٹھیک ہوتے کسی کشمیری کو گورنمنٹ جاب کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہاں پہ اتنے رسورس تھے کہ ہم اور لوگوں کو کام دیتے تھے یہاں پہ سو گائز سب سے پہلے تو ہم بات یہ کریں گے کہ ہم نے بھی یہی پہلے سنا تھا کہ جی وہ تھری سیونٹی روپ ہوگا اور پتہ نہیں کیا حلچل مجھے گی اور پورا کشمیر باہر نکل آئے گا اور کشمیری یہ کشمیری یہ کر رہے ہیں کشمیری وہ کر رہے ہیں لیکن وہ کشمیریوں کی آج بات سنی ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ دوزار انی سے پہلے جو علاق تھے کشمیر کے وہ سارے کرپٹ لوگ تھے اپنی جیبیں برتے تھے کشمیری لوگوں کو کچھ نہیں ملتا تھا وہی سیم پاکستان والا حال سیچوئیشن میں وہی سوچ رہا تھا کہ پاکستان اور کشمیر میں کوئی فرق نہیں تھا کیونکہ پاکستان میں بھی جتنے سیاست دہان ہیں وہ سارے اپنے جیبیں برتے ہیں جتنے بھی ہیں نہ کسی کو نہیں صحیح کہتا جتنے بھی سیاست دہان آئے ہیں سب نے اپنی جیبیں بھری ہیں اپنا سوچا ہے عوام کا کسی نے نہیں سوچا عوام بکھی مرے جو مرضی ہو جائے عوام کا کسی نے نہیں سوچا وہ ہی آل کشمیر میں تھا جو محبوبہ مفتی تھی عمر عبداللہ تھا فاروق عبداللہ تھا وہ سارے اپنا سوچ رہے تھے وہ جیسے کہہ رہے تھے کہ فانڈ آتے تھے پچاسی ہزار کروڑ شاید پچاسی سو کروڑ پچاسی ہزار تو وہ سارے جو ہے وہ انہوں نے اپنے خاتے میں ڈالی تو عوام کو نہیں کچھ بھی ملا لیکن جب سے دوہزار انیس میں تھری سیونڈی رووک ہوا ہے تو وہ سارے جیل میں گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے شکر کی ہے کہ وہ جیل میں گئے چلو ایک مینہ سے ہی دو مینہ سے ہی انہوں کو پتا چلا ہے ان کی اوقات یاد آئی ہے ان کی تو اب جب الیکشن ہوں گے تو ظاہر ہے اس کو چوز کریں گے جو کہ بندہ عوام کے لئے کام کر رہا ہے عوام کے لئے اس ٹیم جو ہے بی جے بی کام کر رہی ہے بی جے بی جے بی جو ہے وہ جیسے کسانوں کا بتایا کہ سال کا چھے ہزار پی آتا ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ آ رہا ہے اور کسانوں کو مل رہا ہے کچھ بھی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں اور ویسے بھی انڈیا میں اتنی تو منگائی ہے بھی نہیں ہے پاکستان کے طرح انڈیا کا چھے ہزار پاکستان کا پچیس سال کا چیز ہزار پی آتا ہے تو سب سے بڑی بات چی ہے کہ وہ ڈریکٹ مل رہے ہیں پیسے ہاں ڈریکٹ مل رہے ہیں وہ ہی تو کہہ رہا ہے کہ پہلے آتے تھے دوسرے جو سیسے دہان تھے ان کے پاس وہ اپنی جبے بڑھتے تھے عوام کو کچھ لیدہ ملتا ابھی جو ہے وہ ڈریکٹ آ رہے ہیں ان کو مل رہے ہیں اور لیکن کام بھی اور ہے ڈویلمنٹ بھی ہو رہی ہے لیکن یہ ایک اور اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ جو کام ہو رہے ہیں وہ آئیسہ ہو رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو تیز ہونا جائے لیکن آئیسہ ایسہ تیز ہو جائیں گے جب وہاں پہ پہ پراپر الیکشن ہوں گے پراپر ایک قومت بنے گی تب اور زیادہ تیزی سے کام ہو گیا ابھی تو پراپر قومت بھی نہیں ہے تو کام پھر بھی ہو رہا ہے تو جب قومت آئے گی پراپر قومت بنے گی اس کے بعد جو ہے وہ کام زیادہ تیزی سے ہو گا اگر وہی بی جی پی کی قومت ادھر آ جاتی ہے تو کام اور زیادہ تیزی سے ہو گا کیونکہ وہ سٹیٹ بن گئی اب تو انڈیا کی تو ان� میں بھی جو ہے وہ ڈیولمنٹ کرے گا اور انڈیا اور ویسے میں کہوں گا کہ کشمیریوں کو اور فائدے بھی ہو گیا نا بے شک گورنمنٹ سے نہ ملے ملے کشمیریوں کے روزگار بڑھ چکے ہیں ان کے مال بکرہ ہے اور دکانداروں کا جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ دیاری لگ جاتی ہے کیونکہ ٹروریسٹ آتے ہیں تو جب اور جو اچھا ہوگا وہاں پہ ٹروریسٹ ہتم ہوگا ٹروریسٹ ہتم ہوگا اور اس کے بعد جو ٹروریسٹ آئیں گے بہت زیادہ تعداد میں آئیں کیونکہ ایک جنت کا ٹوڑا کہتے ہیں زمین پر اس کو کشمیر کی وادی کو تو وہاں پہ جو ہے وہ جب لوگ آئیں گے ٹروریسٹ آئیں گے تو وہ زہرہ ان کا اپنا کام بنے گا اور کاروبار اپنا بنائیں گے دس بندوں کو نوکریاں دیں گے نوکریاں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی گورنمنٹ نوکریاں دے جب یہ سارا کچھ ہوگا تو وہ ان کا خود آٹومیٹک فائدہ ہو جائے گا تو وہی چیز جو ہے وہ بی جے پی نے ختم کی ہے ٹروریزم کو جو ہے وہ کم کی ہے وہ جو لو لوگ کہہ رہے تھے بیچارے کے ہم لاشیں اٹھا اٹھا کے جو ہے وہ تھک چکے ہیں پندرہ سے بیس لاشیں روز بھانی پڑھتے ہیں یہ وہی الاد جان سکتے ہیں جن پر بیٹ رہی ہے جو جنہوں نے دیکھا ہے یہ سارا کچھ ہے بد امنی کی وجہ سے جتنے بھی بیچارے کاروبار والے لوگ تھے وہ اپنے کاروبار جو ہے ان کے لوس میں جا رہے تھے وہ اپنے کاروبار کو پراپر صلاح نہیں رہے تھے وہ الٹا نقصان ہو رہا تھا بلکو لکو اور جتنے بیچارے عام لوگ تھے ج ان کے ساتھ جو سیاستدانوں نے کی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے کہ وہ اٹھے لکھے کے لیے پڑھے لکھے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ سکول ہی چچے مینے نہیں ہوتے تو ہماری دور میں پڑھنا کیسے تھا جو بیچارے جو بیچارے کسی بھی وجہ سے پڑھی جاتے تھے کسی طریقے زور لگا کے پڑھی جاتے تھے ان کی حالت یہ ہوتی تھے کہ ان کی ڈگرییں ایسی پڑھی رہتی تھے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے دینے کے لیے اور ان پولیٹکس کا آپ حال دیکھیں کہ انہوں نے ڈبل ہٹی چلائی ہوئی تھی وہی پاکستان والا سہمال ہے ڈبل دکان چلائی ہوئی تھی کہ وہاں سے بھی پیسے جو فنڈنگ آ رہی ہے گورمنٹ کی طرف سے وہ بھی کھا رہے ہیں اور عوام سے بھی پیسے لے رہے ہیں کہ ہم آپ کو جاپس دلوائیں گے وہی پاکستان والا یہاں بھی پیسے لے کے کرتے ہیں سارا گوٹ بارال جو بار زون جو ہے وہ تھوڑا ہٹ گیا ہے اور یہ چیز بڑی اچھی ہوئی ہے یہاں پہ اور انہوں نے بیچ میں منسل کیا کہ ینگ یوہ جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کی طرف لے کے آ رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے پھنٹ لیے اور کھا لیے اور کیونکہ یوہ جو ہے وہ پڑے کی انڈیا میں جیسے چل رہا ہے نظام اور میری طرف دیکھ رہے گور رہے ہیں پتہ نہیں مرے ایسے ہم سن رہے ہیں نا کہ اکلمان بندے کی بات سننی چاہیے مجھے پتہ ہے جتنے ہم سمجھتے ہیں یہ ایک ہلک بات ہے لیکن یہ ہے کہ ینگ جو ہوا جو ہیں انڈیا میں جس طرح وہ ورکاوٹ کر رہے ہیں اور جس طرح آگے بڑھنے ہیں اور میرے حیال میں وہی چیز یہاں پہ وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ہوا نہیں اور جیسے انہوں نے میشن کیا کہ راو جی کی حکومت تھی تو انہوں نے اس وقت وہ امپلیمنٹ نہیں کیا وہ پچیس بیس سال پہلے ہوتا تو آئی ٹھنک یہ ابھی جو چار سال میں انپیکٹ جو ہے وہ پڑا ہے وہ جیسے انہوں نے کہا کہ ستر اور چار کا گیپ جو ہے یہ کس طرح رکافر ہوگا مطلب کہ جو ستر سال میں ستر اور دا سیدھر دا سیدھر اور ستر تو میرے کہ وہ کس طرح گیپ جو ہے وہ اکمل ہوگا اور کس طرح اس کو امپلیمنٹ کریں گے لیکن موڈی کو مت جانتی ہے کہ کس طرح چیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے کونسی چیز کس ٹائم پہ لے کے آنی ہے اور ابھی جن پاکستانیوں کو خجلی ہے نا اور آنیر بول رہا ہوں وہ اپنی خجلی ستم کر لے اور جو حقیقت ہے اس کو اکسپٹ کریں یہ آپ کشمیری کہہ رہے ہیں تو ماننا ہی پڑے گا بلکل ان کو جو کوئی نیوز انکر تو اے نہیں ہوں ہاں جو چورن آپ بیچ رہے ہیں جب انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم خوش ہیں اور ہم ٹھیک ہیں تو بس آپ لوگوں کی وہ چورن جر ہر ایک کو ڈولمنٹ چاہیے ہر ایک کو نوکری چاہیے ہر ایک کو کاروبار چاہیے عزت چاہیے سکون چاہیے سکورٹی چاہیے وہ ان کو مل رہے ہیں وہ بھی یہ ڈیسین لینے سے پہلے یا جو چیزیں یہ ان کو سنیرے خواب دکھاتے ہیں وہ پاکستانی قوم کے حالات سے واقع ہیں اور وہ دیکھ ہی رہی ہوتے ہیں جو پاکستانی عوام کے ساتھ ہو رہے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ بھی یہی انہیں جو ان کے ساتھ ہو رہے ہیں آج میں بات کر رہا تھا کسی سے تو وہ بھی راجبوت ہے تو وہ بھی کھلے طریقے سے اس کی طرح بولتا ہے اور یہ تو گالیوں سے تھوڑا بہت پریز کر جاتا ہے لیکن اس نے تو گالیوں کے امبار رگائے ہوئے تھے لیکن صرف ویڈیو میں تو انہیں ریئر ورڈ جو ہے بلکل تو تا پوائنٹ کی اور ہمیشہ سننا چاہیے آپ اچھے لسنر ہیں تو آپ اچھا کام کر بھی سکتے ہیں اور اچھی سوچ لے کر چل بھی سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں انہوں نے بیچ میں ایک چیز مینشن کی انہوں نے کہا کیوں ہم پولیٹیشن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان پولیٹیشن کے پیچھے لگ کے کیا ملے گا ہم ٹیشو نہیں ہیں ٹیشو کا کیا کام ہوتا ہے میں نے کہا یوز کیا پھینک دیا تو انہوں نے کہا عوام جو ہے ٹیشو نہیں ہے اور امنہ ٹیشو بننا بھی نہیں ہے ہم سلیکٹ کرتے ہیں کسی اچھے بندے کو سلیکٹ کریں لیکن اس کے پیچھے پاگل نہ ہو جائیں اور وہ تیرے والا سسٹم نہ کر لیں ٹھیک ہے آپ سلیکٹ کیا ہے اپنے اچھے بندے کو سلیکٹ کیا ہے اقتدار میں لے کے آئے ہیں اس سے کام کرو لیں ٹھیک ہے اور وہی چیز جو ہے وہ ٹیشو والی یہ عمام کر رہی تھی اور یہاں پہ بھی وہی کلیا لگ رہا تھا اور وہ فنڈ لے رہے تھے پیسے لے رہے تھے کھا بھی رہے تھے اس کے اوپر محالب بول بھی رہے تھے انڈیا کے اخلاف تو وہ جو پرابوگنڈا چلا ہوا تھا نا ڈبل میرنگ والا بیچ میں پاکستان بھی جمپ کیا ہوا تھا پاکستان نے تو وہ چیز مل جو ان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کی آپس میں چلتی رہی یہ فنڈ بھی کھاتے رہے وہی ان کا جو انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ تکانے چل رہی ہیں تو وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے یہ سلسلہ ایک چل رہا تھا اور ابھی یہ ریزولو ہوا ہے تو میرے حال میں جتنی بھی ابھی تک ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں یا بلوگز دیکھی ہیں یا جیسے بھی جو پوسٹ آتی ہیں اس طرح کی سوچل میڈیا پہ اور الیکٹرونس میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ ان کو ہم نے دیکھا ہے تو وہاں سے تو لگتا ہے کہ یار واقعی رکھی کر رہا ہے اور نو ڈاوپ چار سال مجھے لگتا ہے چار سال اور اگر ایسا رہا نا تو واقعی یہ ہے جو نا انہوں نے بیچ میں ورڈ یوز کیا کہ یورپ بن جائے گا تو واقعی یورپ بن جائے گا کیونکہ یہ بلکل سویرزر لینڈ اور ہار لینڈ کی طرح نا وہ سیم درس آتا ہے جو کشمیر ہے تو ہونا بھی چاہیے اور انڈین عوام کی بات سنی اور ان بائی صاحب نے انٹرویو لیا اور یہ دیکھ کر خوشی ہوئی میرے حال میں یہ دیکھ لیں آپ یہ کشمیر کی عوام ہے پڑی لکھی عوام ہے پھر بھی انہوں نے اتنی مشکلات دیکھی ہیں ایسی سچویشن دیکھی ہیں جو ہم پہ میرے حال میں ہوتی ہم نے ویسے بھی تھوڑا پڑا ہے لیکن یہ ہے کہ ایسی سچویشن ہوتی ہیں ریالیٹی تو بلکل ہی نہ پڑتے ہیں کیونکہ جب آپ کے گھر میں ایک بھی چھوٹی سی ٹینشن ہوتی ہے تو آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں پوری طریقے سے کیونکہ گھر کا سارا محول خراب ہو جاتا ہے اور جب باہر معاشرے میں اس طرح کا سسٹم چل رہا ہو یا ایسی سچویشن چل رہی ہو تو اپنے آپ پہ قابو کرنا یا ایک چیز پہ فوکس کرنا وہ آپ کے لئے مشکل ہو جاتا ہے لیکن ایک ایسے آپ لگا لے جب یہاں پہ اگر کسی محلے میں یا گاؤں میں چوری ہوتی ہے کسی کے گھر میں تو پورا ایک ہفتہ دس دن جو ہے وہ سکون ہی رہتا پورے گاؤں میں کہ ہمارے گھر نہ ہو جائے اور جو وہ ڈر بیٹھا رہتا ہے تو وہاں پہ تو آئے دن وہ سارا کچھ قتل ہوارت فائرنگ پتھراؤ پتہ نہیں کیا کیا ہوتی تھی اور وہ کیسے مطلب وہ گزارہ کر رہے ہوں گے کیسے سروائے کیا ہوگا لیکن پھر بھی ان کی لینگویج سے ان کی بارڈی لینگویج سے ابھی لگ رہا ہے پہلے انٹرویو لیتے تو میرے حال میں ڈیفرنٹ ہوتا لیکن ابھی انہوں نے باقی سرایا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ موڈی کو متکچھ نہیں کر رہی انڈیا میں یہ ہو رہا ہے کشمیر میں انڈین یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ ویڈیو دیکھ لیں کشمیری لوگ ہیں وہ اپنی رائے جو ہے کھلے طریقے سے ازادانہ طریقے سے دے رہے ہیں ہاں یہ مطلب کہ ابھی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کشمیر میں یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا اور ہم پاغل ہوں گے جب کشمیری خود بول رہے ہیں کہ تب ہم خوش نہیں تھے اب ہم خوش ہیں تو ہم آگے سے کہیں نہیں نہیں یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ تو سراسرا ناانصافی ہوگی چورن والی بات ہے کچھ لوگوں کو چورن کلائی ہیں تو وہ ان کو حضم نہیں ہو رہی ہے ہم نے بھی شروع شروع میں جب ویڈیو دیکھی تو ہمیں بھی حضم نہیں ہوتی تھی ہم کہتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا لیکن جب کشمیری خود بول رہے ہیں پھر ہم کون ہوتے ہیں چوتھی جگہ بولنے والے بات ختم دیتا جی بلکل جی باقی یار میں یہ کہوں گا کہ برائی کا انجام برائی ہوتا ہے جیسے وہ کرتے رہیں آئے دیکھ لیں وام کتنی خوش ہو رہی ہے کہ اچھا ہوا یہ جیل گئے کہ ان کو دیکھو ابھی لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا ان کو جب وہ سب کچھ ہوا بولتے ہیں کہ یہ ایک بندہ بھی ان کی سپورٹ کے لیے نہیں نکلا تھا اور ان کو کسی جگہ سے کوئی سپورٹ نہیں ملی پھر ان کا جو چورن تھا وہ بھی ابھی بکنا بند ہو گیا ابھی ان کو جو ہے باہر آنے کا چانس نہ دیں انہیں ابھی بھی کیونکہ رکھیں اندر کیونکہ ابھی لیکشن کرویں باہر نکل چکے ہیں نکل چکے ہیں تو لیکشن ہونے بات پتا چلے ان کی کیا مطلب جو اسید رہ گئی ہے کیونکہ ان لیکشن میں تو وہ بھی آئیں گے نا سامنے لیکن اب جب فیر لیکشن ہوں گے جب صفاف لیکشن ہوں گے تب کوئی بنے گا تب پتا چلے گا تب پتا چلے گا باقی یہ ہے کہ میں یہی چاہتا تھا کہ جو اصل کشمیری لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے پتا چلے ان کی سوچ کیا ہے تو کافی یہ زبردست ویڈیو لگی ہے کہ مطلب یہ عام لوگ تھے انہوں نے اپنے مطلب اندر کی بڑاس نکالی ہے جو ان کے اندر تھا ایک بندہ پہنچا یوٹیوبر یہ ہے پہنچا اس نے ہمیں ادھر کی گراؤنڈ ریالٹی جو ہوتی ہے وہ دکھائی ہے تو یہ بہت ضروری تھا میرے سمجھنے کے لیے کہ وہاں کے عوام کیا سوچ رہی ہے پاکستان عوام کے لیے یہ بڑی ویڈیوی ضروری ہے کانگرس جو ہے کافی گلتیاں کیے اس ویڈیو سے پتا چلے اور موڈی سرکار جو پوری ہے ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ایک نعرہ لیک چلے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کا جو ابھی نیا چلے سب کا پریاس یہ دو تین ایڈ لفظ جو انہیں دو لفظ اور ایڈ ہوئے ہیں اور اس پہ یہ پراپر صحیح طریقے سے وہ چل رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں روٹی مطلب ایسے نعرے آئے تھے کافی ان پہ کچھ بھی عمل نہیں ہوا اور انڈیا میں موڈی جی یا ان کی پوری سرکار جو کر رہی ہے وہ اپنی بات پہ چلتے ہیں وہ بات جو کر دیتے ہیں اس پہ پورا کوشش کر دیا اس کے اوپر ایپلیمنٹ کیا جائے اور اس کی وجہ سے جو لوگ دیکھ لو کتنے زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں کشمیر میں بی جی پی نہیں تھی دیکھو وہ ابھی اس کے کتنے سپورٹر مل چکے ہیں یہ کام کرنے کی وجہ سے تو کافی اچھی ویڈیو تھی میرے لیے مزا آئے جی دیکھیں انجوائے کیا ویڈیو کو بہت اچھی ویڈیو تھی اور زبردست لگا اور جن پائی صاحب نے یہ ویڈیو کیریئٹ کی ہے ان کے چینل کو بھی سپرائیب کریں ہمیں بھی سپورٹ کریں یہ چلا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھے گا وہ ہمیں یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پیس